ہیلو گائیز اس کا علاج کرنا ہے اپنے ہی گھر میں ایک دم ہرول طریقے سے ایک دم گھریلو طریقے سے تاکہ آپ کو کوئی باجار کی کیمیکل یکت چیز خراب نہ کر پائے اور آپ اپنی سکن کو ویسے ہی برقرار رکھ پائیں جیسے کی آپ قرآنے دنوں میں دکھتے تھے تو دوستو میری اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کو سب اچھے سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے اس کام کو کیسے کرنا ہے یہ کیا ہے اس کا بینفیٹ بھرپور مادرہ میں مل سکے تو جو درشک ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے سمجھ میں ان کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آسانی سے مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے گیہوں کا آٹا اور یہ ہے چندن پاؤڈر یہ ہے گلاب جل اور یہ ہے نیچرل ایلو ویڈا نیچرل ایلو ویڈا آپ کو آسانی سے کہیں بھی اس کا پیڑ یا پودھا مل جائے گا آپ وہاں سے نیچرل ایلو ویڈا کا استعمال کریں گے تو زیادہ بڑیہ رہے گا کیونکہ جو باجار میں کیمیکل یکٹ ایلو ویڈا کا جل ملتا ہے آدھے سے زیادہ کیمیکل ملا ہوتا ہے جو ہماری سکن کو ہارم بھی کر سکتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی جل نکالنی ہے ایلو ویڈا کی سب سے پہلے آپ نے اس کی جل نکالنی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل نیچرل ہے اور بھرپور ماترہ میں اس میں جل نکلے گی یہ دیکھئے جل سایدیو ایلو ویڈا کی سایدیو جل نکلے گی سایدیو نکلے گی سایدیو اس کی جیل نکال لینے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چندن پاؤڈر اور دو چمچ ہم ڈالیں گے کیوں کا آٹا اور اس میں ہم ملائیں گے دو چمچ گلاب جل اب اس کا پیسٹ آپ تیار کر لیں گے اس کا اپٹن جو ہے آپ تیار کر لیں گے اچھے سے تھوڑا گاڑا گاڑا اس پیسٹ کو رکھیں گے اس پرکار پیسٹ کو تیار ہو جانے کے بعد آپ اپنی سکن پر اس پیسٹ کو اپلائی کریں گے ایک فیس ماسک کی طرح جس پرکار آپ فیس ماسک لگاتے ہیں یا پھر کوئی انیے فیشیل پیک لگاتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو اپنی سکن پر اپلائی کرنا ہے اور 20 سے 25 منٹ کے لیے آپ نے اس کو لگے رہنے دینا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے سوک نہیں جاتا 20 سے 25 منٹ کے بعد آپ نورمل پانی سے اپنے فیسٹ کو واش کر سکتے ہیں اگر سردیاں ہیں تو بھی آپ نے نورمل پانی لینا ہے گرم پانی کا استعمال آپ نے اس میں بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ گرم پانی ہماری سکن پر پیمپلس لا سکتی ہے سکن پر جھوریا لا سکتی ہے وہ ہماری سکن کو خراب کرتی ہے تو آپ نے نورمل پانی سے ہی اپنے فیسٹ کو واش کرنا ہے اور آپ خود دیکھیں گے آپ نے سبتا میں 2 سے 3 دفعہ ہی اس کو اپلائی کرنا ہے جب بھی آپ کو سمجھ لگے سبتا میں 2 سے 3 دفعہ آپ اس کو اپلائی کریں آپ مہینے بھر میں ہی خود دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کس طرح سے نکھرنے لگی ہے کس طریقے سے چمکنے دمکنے لگی ہے تو دوستوں میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی بتانے کے لیے کمنٹ کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں ایسی ہی وچتر جانکاری رو جانا تو پھر ملیں گے آپ سے کسی انہیں ویڈیو میں کسی انہیں نسکے کے ساتھ کسی انہیں طریقے کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈبائی دوستوں